موسرے صحابہ کو بھی دیکھ رہا ہوں ڈر گئے اگر عمر مکہ کا پہادر تھا تو حمزہ بھی مکہ کے شیروں میں سے تھا حمزہ نے اپنا ہاتھ تلوار پر رکھا اور کہا ایلاتہ ٹھیک ہوا تو ہم سینے سے رکھائیں گے ایلاتہ غلط ہوا تو میری تلوار میں عمر کی تلوار سے طاقت زیادہ ہے اور مزے کی بات دیکھتی ہے تین دن پہلے حضرت نے ہم کا اسلام دیکھا ہے تین دن پہلے اور تین دن کے بعد اللہ نے عمر کو بھی اسلام میں دابد کرتی دروازہ بند ہے دروازے پہ دستہ کوئی کون ہے عمر اللہ کے نبی نے کہا دروازہ پہ دو صحابی کہتے ہیں دن جمعرات کا تھا اور پیر کے دن امام والانبیاء نے دعا بندی تھی اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت دے یا عمر بن حشام کو اسلام سے عزت دے تو ہم دیکھ رہے تھے جو قواب پہ رنبر نے مانگی تھی پیر کے دن جو بے رات کو رد لے آئی اللہ کے نبی نے آنکھیں بڑھ کر جامن پکڑا اور تلواز پکڑ کے کہا عمر کتنی دیر اسلام سے دور رہ سکتے ہو عمر کی آنکھوں سے آنسو آگے کہنے نبی اشہادو اللہ اللہ علاہ اللہ واشہد ونہ محمد نام درو ورسول زیادت نے اتنا زورتار نعرہ گئے ہم نے کہ پورے مکہ کے افراد میں وہ نعرہ کتبیر سنا کیونکہ اب خورت مٹ چکا تھا اب خورت اور تین چار پر وہاں ہونتے کے وچے چنگا تگڑا آج ہے دوسری آنکھوں سے بند جائے ایک تو واقعہ یہ تھا ایک تو واقعہ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مکہ میں امام الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میری عادت تھی کہ میں سب سے زیادہ اگر نفت کرتا تھا تو محمد سے کرتا تھا کیونکہ جب کفر میں تھے تو بڑے سخت تھے کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں اور میں نے کہا سنا تو ہے کہ یہ شایر بڑا تگڑا شیر کہتا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی میرے صحر میں یہ چڑھ رہا تھا کہ شایر بڑا تگڑا ہے اور اتفاق یہ تھا کہ امام الانبیاء کی زبان سے اگلے ارفاظ نکلے شایر کا کلاب نہیں کلیم انا ضمنون بہت تھوڑے ہو جو بھی ماننا سے ہو پر اکے آدم کہتے ہیں میرے دل میں اسی خود خیال پیدا ہوا یہ تو جو بھر بھی ہے شایر کا خیال میں نے دن میں آیا تو اس کی دماغ پر وہی آیتیں چڑھ گئی میں نے کہا یہ تو جادوکر ہے دل میں کہا دوسری آیت جاری ہوئی وہ ماں ہوا بے خونا بے قولی کا ہے یہ کسی جادوکر کا قرآن بھی نہیں ہے یہ کسی جادوکر کا قرآن بھی نہیں ہے خلیلم ماں تذکرون وہاں تھوڑے ہو جو تم خوروں فکر کرتے ہو کاش تم عقل سے کام لو کاش تم تدبر سے کام لو کاش تم سین پہ زو دو کاش تم باریدیوں کو دیکھو کسی انسان میں اتنی جورت ہے کہ وہ اس کے مقابل قرآن پیش کرے کسی انسان میں اتنی جورت ہے کہ اس کی پساہت و بلاغت استابل ہو نا 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 وَلَا بِقَوْلِ قَاہِمْ قَلِيْلَمْ تذکرون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں خیال آیا پھر یہ کیا ہے کاہن کا کلام بھی نہیں شاعر کا کلام بھی نہیں میرے ذہن میں کیا لیا پھر یہ کیا ہے کہاں سے آئی یہ باتیں یہ اتنے زبردست بزن کا کلام کہاں سے آیا اتنی فساد اور بلاغت کا یہ کلام کہاں سے آیا میں دل میں سوچی رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ آیت جاری ہوئی تنزیلم مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ تنزیلم مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کس کی طرف سے تازل کرتا ہے اس پردگاہ کی طرف سے جو جہانوں کا پالنے والا جو جہانوں کا پالنے والا جو سب کو روزیاں دینے والا جو سب کو دیکھنے والا لِللہِ مَافِ السَّمَا وَحْدِ وَمَافِ الْعَالَدُ زمین و آسمان جس کے ہے اللہ ہی خَلَقَ الْمُوتَ الْحَيَاقِ جو زندگی اور موت کا خالق ہے جو سارے قائدات کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے ناظر ہوا ہوا یہ کلام ہے اس کی طرف سے ناظر ہوا یہ کلام ہے اور کلام کو پڑھنے والا اسی کا پیغمبر ہے اسی کا رسول ہے اسی کا بندہ ہے میرے وجود پر کب کبیاں تاری ہو گئیں میرے وجود پر کب کبیاں تاری ہو گئیں اللہ کے پیغمبر نماز سے بھر ہوئے آپ چل دیئے میں بھی پیچھے پیچھے چلا آپ رک گئے پیچھے پڑھ کر نہیں دیکھا صرف یہ کہا کانو تم میں نے لڑکڑا کی دوبان سے کہا کانو تم کانو تم میں نے کہا عمر آنکھ بھمرا میرا پیچھا کب تک کرتے رہو گے میرا پیچھا کب تک کرتے رہو گے میں نے لڑکڑا کی دوبانوں سے کہا شہد واللہ الہ اللہ اللہ وعشہد وانا محمد عمر آنکھ بھمرا عمر آنکھ بھمرا آپ کے اندر اللہ کی رحمت محسوس کرنا چاہتا ہوں رسول قیداد صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا عمر تُو جانتا ہے سارے مرید اے تُو مراد اے میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہے میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ برماتے ہیں نماز کا سلام پھیرا آپ نے چک قلبیں اللہ کی آدم کہے صحابہ کی طرف مھڑ کے آپ کہتے ہیں لوگو میں محمد نے ایک خواب دیکھا ہے ترمزی کے اندر اللہ کے پیغمبر کا یہ خواب موجود ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کیا دیکھا اے اللہ کے پاس میں نمبر کیا دیتا اپنے خواب میں اللہ کے نبی فرماتے مجھے دودھ پیش کیا گیا میں نے دیا اور دیا اور دیا جب میں شہر ہو گیا اس میں سے جو دودھ بچا میں نے اور لوگ بھی تھے لیکن عمر میرے پاس تھا میں نے وہ دودھ عمر کو پیلا دیا صحابہ کر دے یا رسول اللہ اس خواب کی تعریف کیا ہے آپ نے پھروایا لوگو پیغمبر کا دودھ پینا عمر کی شانی ہے اور جو بچا ہوا دودھ تھا میں نے عمر کو پھلا دیا میں نے عمر کو پھلا دیا اللہ 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 سیدنا حضی باردی اللہ تعالی مفرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پاس پیغمبر نے فجر کی نماز کے بعد پھر یوں ہی اپنی رمی کے اتاب صحابہ کی طرف مڑے آپ کے چہرے پہ تبصم کے آثار تھے اور جب آپ مسکران کرتے تھے خدا کی قسم لوگو ہم یہ مسکران دیکھنے کے لئے تبصہ کرتے تھے یہ مسکران آپ کا ہمارے کسی کی قبید کسی کی قبید بڑی مشکل سے اس کے خطنوں تک پہنچی لیکن جب میرا عمر جب میرا حدیث کی الفاظ ہے جب میرا عمر میرے ساتھ نے لیا گیا اس کی کمی زمین کے ساتھ لگ رہی تھی صحابہ کہتے یا رسول اللہ اس خواب کی تابیر کیا ہے نبی کا خواب بھی حقیقت ہوا کرتا ہے آیات نے سرما یا لوگو یہ دین تھا اور دین پر عمل کی علامت تھی عمر دین میں اتنا سخت ہے اتنا مضبوط ہے کس کا کلتا دنی کو لگ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی میں نے بتایا اللہ کے پاک پہ نمبر امام علم بیا صدد اللہ علی و سلم کہتے لوگوں میرے صحابہ میں اگر قرآن کا کوئی مفسر ہے تو ابن مسعود ہے اور ابن مسعود کہتے ہیں آپ آپ اندازہ دیجئے کہ کتنی بڑی عظمتوں والا ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی عمر اس عمر اس عمر عمر نے ساتھ پر پر یہ کیا اللہ کے نبی کا قریقہ نہیں ہے یہ عمر کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے امام الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمر کے بارے میں کہیں لوگ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا لوگ کار آب نبی ینگ لکانا عمر اپنے اگر میرے پاس کوئی پیغمبر ہوتا اگر نبوبت ملنی ہوتی اگر نبوبت کا کوئی حق دار ہوتا تو وہ کون ہوتا عمر ہوتا نبوبت کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام صلاحیت اندال عمر کو دیں لیکن حقیقت یہ ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کو عمر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا عمر ہوتا سبحان حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے نہ کہ جب گھر سے ذکرہ کریں تو پڑھتا کیا جائے میرے نبی کی بیوی کو کوئی دیکھے عمر برداش نہیں کرتا پیغمبر کی کرواتی ہو کوئی دیکھے اسے یا رسول اللہ میری گھر کبھانا نہیں کبھی سیدہ زینب نبی کی گھر والی کہنے نبی عمر قرآن تو پیغمبر کے گھر ہم ہیں قرآن تو ہمارے گھروں میں نازل ہوتا ہے جب اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تم کیوں ہمیں پردہ کروانے پہ مجبور ہو اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرید اترا قرآن لے کر اور کہا اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے جب پہل نکلا کرے تو پڑھ گا کر لیا ہمار وہ ہے جو زمین پہ بولتا ہے تو رب عرشوں سے قرآن بنا کے نازل جائیں عرشوں سے قرآن بنتا ہے قرآن چھوٹ دیں حالان کہ مشورہ بھی ہوا عمل کا مشورہ یہ تھا اللہ کے نبی کہتیوں کو جھوڑنا نہیں ہے ہمیں اسلام کی بقا حضیر ہے ہمیں اپنے تغمبر کی عزت حضیر ہے جس کا جو رشتے دار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائیے وہ اپنے رشتے دار کی کم تن اڑا کے ثابت کر دے کہ ہمیں دین پیارا ہے رشتہ پیارا نہیں ہے مجھے تلوار پکڑائیے میں اپنے مابو کا سر دیکھوں حمزہ کو تلوار پکڑائیے اپنے بائی کا سر دیکھے علی کو تلوار پکڑائیے چچہ کا سر دیکھے جو جو رشتے دار ہے وہ اپنے رشتے داروں کے سر تلو سے چُدا کر کر یہ ثابت کر دے ہمیں محمد کا دین پیارا ہے ہمیں رشتے پیارے نہیں ہیں ہمیں لاتے پیارے نہیں ہیں ہمیں رشتے عظیب نہیں ہے ہمیں دین محمد عظیب ہے ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اے تے جذباتی ہے اے تے بڑا سخت ہے اے تے بڑا دوسے آل ہے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے سانو کوج نہ کوج لائے کہ چھاڑ دینا چاہید ہے چلو فیر بھی لگ دے لانے نے اللہ دے نبی آخر کے ابو بکر صدیق نو یا دیت میرا بھی ہی کر نیجت یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسلام سے متاثر ہو کر یہ اسلام میں آئی یہ سورہ فار ناظر ہوتی ہے اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے میرا پیغمبر کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ کہتی اس کے پاس آئیں اور وہ کچھ لے کر چھوڑ دے وہ کچھ لے کر چھوڑ دے اللہ کے نبی نے عمر کی طرف دیکھا دیکھ کے محبت میں پیار میں چاہت میں کہنے لگے عمر تو نہ بولے سبحان اللہ تُو تے خدا تی زبان تُو تے اللہ تی جب عمر تُو نہ بتا کر تُو بولتا ہے تو قرآن بولتا تُو بولتا ہے تو قرآن بولتا تُو بولتا ہے قرآن بولتا ہے صحابہ کہتے ہے امام ملک بیات بھی کہا کرتے تھے حضرت علی کی روایت ہے ابن مانچہ میں تبرانی میں حاکم نے بھی اس کو لکھا حضرت علی کہتے ہے صحابہ میں یہ بڑی مقبول تھی امام ملک بھی کہا کرتے تھے عمر بولے تو دنوں کو تسکیم ملتی صحابہ کہتے عمر بولتے تھے دنوں کو تسکیم ملتی تھی عمر بولتے تھے تھیران پیدا ہو جائے کرتا تھا عمر بولتے تھے یوں لگتا تھا کہ قرآن ناچل ہو رہا ہے عمر بولتے تھے حیفت تاری ہو جائے کرتی تھی عمر بولتے تھے کفر کے بڑے بڑے ایوانوں میں لنسہ تاری ہو جاتا تھا عمر کے نام سے کفر کے ایوان تھر تھر کام تھے کیونکہ عمر دین پہ سخت تھا عمر دین میں سخت تھا عمر دین پہ سخت تھا قرآن کے دو ایسے واقعات جہاں عمر کی عزت فترے میں تھی اسلام نے دفاع کیا اسلام نے دفاع کیا ایک منافق بڑی مشہور حدیث ہے رائے میں سنی ہے یہودی کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ آیا سنی یہودی سچا تھا یہ منافق تھا اوپر سے مسلمان اندر سے منافق تھا کہتا چل عمر کے پاس کمبر موجود ہیں پھر عمر کے پاس جانے کا سواب قیدا نہیں ہوتا منافق کے دل میں یہ تھا کہ عمر کفار کے بارے میں سخت بوت ہیں یہ میری بات سن کے فیصلہ دیں گے پر منافق جو تھا اسے کیا بتا کہ عمر کی شدد ہوش میں ہے جوش میں نہیں ہے اللہ کے نبی کے درمان میں پہنچے رسول اللہ نے دونوں کی بات سنی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا باہر نکلے منافق کیم لگا چلیے نظر امر گڑوں دو اتھ کلا لیے نگی یاد تمہارے نبی نے جو فیصلہ کر دیا ہے اب کہیں اور جانے کی ضرورت ہے کہتا بے فیصلہ تے ہو گیا کی کہ زرہ امر نمی تے بیٹھی ہے نا بیٹھا جب وقت آگیا ہوگا امر کے جلالے پہ جا کے دست پی امر واہ دکھلے کہ دیگا سلام مولی دمیان آخی آپ پہ سلامتی ہو اے میرے بھائی کیسے آئے ہو کہا میں مومن میں کونوں مومن میں مسلمان میں امر والا میں مومن میں مستقی میں بہت میں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا میں نبی کے پیچھے کھڑا ہو کر اللہ کی تکبیر کہنے والا میں مسلمان ہوں یہ 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 اس اللہ کے نبی پر ایمان نہیں گیا حضرت عمر کہنے لگے بات کیا بات سنانے لگا سنی نہیں یہ یہ ہودی کہنے لگا عمر تیرے دل میں اس کی محبت کتنی ہے میرا خوبت کتنا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں بس یہ جان لے کہ جو فیصلہ یہ تجھ سے کروانا چاہتا ہے محمد نے میرے حق میں کر دیا ہے محمد نے میرے حق میں کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر کے اس غیور شیر نے منافق کی طرف دیکھ کہا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا کہنے لگا ہاں کی ہونا تے کر دی تو جب پر تو تیوی تے کو جا کھو عمر کہتے ہیں ان کے منٹ جائے اندر کے تلوار لے کے آئے پہلے ہی بار میں منافق کا ساتھ سن سے جدا کر دیا آر گشہ میں کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی کے فیصلے کے بعد عمر کا جس میرے نبی نے فیصلے تو یقین نہیں کی تا عمر کا فیصلہ پھر اے ہی ہے عمر کا فیصلہ پھر یہ ہے کہران بچ گیا مدینے میں تھر تھریہ بچ گئی مناسبتوں کے ایوان حرکت میں آئے یا رسول اللہ عمر نے سیادتی کی ہے کہ ساتھ شایئے عمر نے مسلمان کو نحق کا قطر کر دیا اللہ کے نبی نے کہا عمر کیوں مارے ہو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے کیا پر کوئی پشتا نہیں جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر تو اس کی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں عمر نہیں تیار مجھے اکساس آپ پہ عمر اس کی عزت نہیں کر سکتا ابھی یہ بات میں چل رہی تھی کہ قرآن ناظر ہوا میرا نبی میرا نبی یہ تو عید تھا پوری جماعت بھی ہو جو تیرے فیصلے کی عزت نہیں چلتی اللہ کے دروار میں ان کا ایمان کوئی نہیں کانسل کا کساس نہیں ہوتا عمر کا فیصلہ رضی اللہ تعالی ستانیس دن حجہ کو مسلح رسول پر حضرت عمر پہ مار ہوا بیتر پہ خنجر مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی رہو اپنے بیتے اپنے عمر قبط اللہ بن عمر کو دیکھ جا عمر کے پاس عائشہ صدیقہ کے پاس جا عمر کا سلام پیش کھائیں اور اجازت مان کہ عمہ اگر آپ اجازت دیں عمر خواہش رکھتا ہے کہ نبی کے پہلوں میں جگہ مل جائے عمر خواہش رکھتا ہے کہ عمر کے پہلوں میں جگہ مل جائے آن پہ خوش یہ جا ست دیں عمر کے لئے ازاد ہوگا اور اگر اجازت نہ ملے بیٹا اس رات نہ کر مجھے جنت البطی میں دفرا دیں حضرت عمر نے اممہ عائشہ سے سلام عرض کیا کہا اپا کے ساتھ یوں ہوا اپا اجازت مان رہے ہیں اممہ رو رہی ہے بے کر اجازت پان رہا ہے مان کی سسکیا بنی ہوئی ہے اب دنہ پر عمر کہتے ہیں آپ رو کیوں رہی ہیں یا ہاں کر دیں یا نہ کر دیں سبر دست کوئی نہیں جبر کوئی نہیں آپ کی رضا مقصود ہے خوشی مقصود ہے اممہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم کوئی اور آتا کبھی اجازت نہ دیتی کوئی آتا کبھی اجازت نہ دیتی مان کی جگہ کس نے ہے یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی میں نے وسیعت کرنی تھی اگر آئیشہ مر جائے نبی کے پہلوں میں دفنا دینا لیکن لوگو عمر وہ ہے جس کے اسلام پر احسان ہے عمر وہ ہے جو اسلام کا وقار ہے جو اسلام کی حیفت ہے جو اسلام کا ورور ہے عمر وہ ہے جب مسلمان ہوا جبریل سلام لے آیا عمر وہ ہے اللہ کے پیغمبر نے مجھے کہا عائشہ جبریل آیا ہے کہتے گیا ہے جب عمر کا انتقار ہوگا اسلام روئے گا اسلام پیچھے کی طرف نو کر جائے گا جب عمر اسلام رائے تھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مبارک ہو اسلام کو عصد ملی اسلام کو غربہ بلا اسلام کو غربہ بلا اسلام کو عصد ملی عمر دنیا سے چڑھا گیا اسلام رو رہا ہے امہ کہلے لگی مجھے یاد ہے جب میرے اوپر انسان لگایا مناسی کو لے عثمان تھے جب میرے حبی عمر سے کہا عمر تو بتا میری عائشہ کے بارے میں تو بتا تو کیا کہتا ہے غیور ہے غیر عمر ہے تدکر ہے تیرے پاک اللہ نے فرا سب تجھے دی ہے اللہ تعالی نے فہم تجھے دیا ہے تو بتا عمر میری عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو عمر نے ذاتی رائے نہیں دی تھی لوگوں عمر وہ تھا جس نے ذاتی رائے نہیں دی تھی عمر وہ تھا جس نے کہا عمام وردبیاء مجھے صرف اتنا بتائیے عائشہ سے نگاہ کی خواہش آگ کی تھی یا یہ فیصلہ رب کا تھا امام وردبیاء نے کہا عمر یہ فیصلہ رب کا تھا عمر نے فورا کھڑے ہو کہا رب کعبہ کی قسم حاضر پہتار من عزیم یہ پہتار ہے رب کا فیصلہ گندہ نہیں ہو سکتا رب کا انتظار غلط نہیں ہو سکتا اللہ جس پیغمبر بستر پر گندی عورت بھی نہیں آنے دیتا یا رسول اللہ ساری باتیں ایک طرف عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کی قدبیر یہ ہے عمر کا طبق یہ ہے عمر کی فراسق یہ ہے عمر کا تو مشورہ یہ ہے آپ سب کچھ چھوڑیے آنشہ کو بنائیے حاضر بہتان عظیم یہ بہتان ہے عمر کا گوڑنا ہی تھا کہ چند لمحوں کے بعد قرآن میرے مصطفیٰ پہ ناظر ہوا عمر نے کہا حاضر بہتان عظیم قرآن نے بھی یہی کہا حاضر بہتان عظیم قرآن نے عمر کے الفاظ پر میری بہت جب پر میری قرآن پر باقی رکھا اس عمر کو آج میں جگہ کیوں نہیں دے سکتی اس عمر کے لیے میں اپنی خواہش کو قرآن کیوں نہیں کر سکتی بیتا چاہ عمر سے کہے عائشہ نے قربانی دے دی عمر سے کہ عائشہ نے قربانی دے دی امہ کہتی ہے میں نے قربانی دے دی اپنے یہ چھوڑی جگہ عمر کو دے دی کیونکہ عمر اسلام کا وقات عمر اسلام کا اب ملتے کیوں نہیں عمر اسلام کا وقات تھا اس عمر اسلام کی عزت تھی عمر اسلام کی حیرت کا نام ہے عمر اسلام کی عزت کا نام ہے عمر اسلام کی آگ دیکھئے اندادہ لگائیے حضرت اسلام رضی اللہ تعالی نبی پاک کی بیٹی اسلام کے عقد میں ہے دیری پوت ہو گئی اسلام غم گین رہنے لگا عمر اسلام کے پاس آئے کہنے لگے اسلام بھائی تجھے خمز نہ نہیں دیکھ سکتا میں اپنی بیٹی حفظہ کو تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اسلام نے قبول نہ کیا عدرت عمر غم گین ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج عمر غم زدہ ہے آج عمر غم زدہ ہے عمر خیر ہو تو کیوں غم زدہ ہے یا رسول اللہ میں نے عمر نے عمر نے اپنی بیٹی کے رشتے کی پیش کش عثمان کو عثمان نے انکار کر دیا نبی پاک نے فرمایا عمر خاموش ہو جا سبر کر اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے عالی شہر دے گا اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے عالی شہر دے گا تیرا دل دکھ جائے رب بھی گوارہ نہیں کرتا رب بھی گوارہ آن بڑے سست ہو یا عمر تیرا دکھی ہو رب بھی گوارہ نہیں کرتا عثمان نے تیری بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا ہے اللہ عثمان سے عالی شہر دے گا اور عثمان بھی تو غم زدہ ہے تیری بیٹی سے عالی بیوی دے گا وقت کا بدعا دے کیے اللہ کے عمر سے نبی کی دوسری بیٹی عثمان کے عقد میں آتی ہے اور عمر کی بیٹی رسول اللہ کے عقد میں آتی عمر کی بیٹی کو عثمان سے آدھا شہر ملا امام الانبیاء کی شکل میں اور عثمان کو عمر کی بیٹی سے آلہ درہن ملی پیغمبر علی السلام کی بیٹی کی شکل میں عثمان اگر دکھی نہیں کرتا عمر دکھ میں ہو رب برداش نہیں کرتا قرآن کے کئی مطابعات ایسے ہیں جن مطابعات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حال ہو کی ان مشاورتی مفتبو کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے کہ عمر بولا تھا تو یہ حصہ قرآن کا ناظر ہوا تھا عمر بولا تھا تو یہ حصہ قرآن کا ناظر ہوا تھا اس عمر کے مارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ عمر نے یہ کیا ہے عمر نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے عمر نے آنٹ تراغیوں کو بیس میں بدل دیا نبی کے دمانہ میں آٹ تھی عمر نے بیس کیا میں دست پتہ تکارج کرتا ہوں اپنے معاملات پہ غور کرو عمر پہ عزام مت لگا عمر پہ عزام مت لگا عمر نبی کے دین میں زیادتی نہیں کر سکتا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے زمانہ میں دین تراک ایک دین عمر نے دین علیدہ علیدہ کنسیڈر کیا اگر کوئی دین دیتا تھا عمر اس کو دین ہی تصبر کرتے تھے تو یہ عمر پہ عزام مت لگاؤ ایک روایت رکانہ والی جو پیش کی جاتی ہے کہ رکانہ نے دین تراکے دی اللہ کے نبی اسے ایک معنی خدا کا بہستہ دیتا ہوں قرآن بکر کے کہتا ہوں نہ نبی پر عزام لگاؤ نہ نبی کے صحابہ پر اگر تم رکانہ والی ضرائع صحیح بیان کر دو تو پوچھنے والے کا بھی مقادتہ دور ہو جائے تمام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رکانہ کو غلط فہمی تھی کہ میں نے علفاظ کتنے بولے تھے لیکن ارادہ ارادہ کا تھا یہ نہیں بتا یا رسول اللہ میں نے ایک بار کہا کہ موں سے تین علفاظ نکلے اللہ کے نبی کے الفاظ حدیث میں ہے کہ نبی نے قسم لی رکانہ قسم دے کہ تیرا ارادہ ارادہ تھا رکانہ کہتے رب قابع کی قسم یا رسول اللہ ایک کا ارادہ تھا اب بات یاد نہیں ہے پھر لیکن نے اسے ایک کنسیٹر کیا وگرنا تمام ایسی چیزوں میں جنہوں نے تین طرح کے دیں رسول اللہ نے تین ثابت کی ہیں رکانہ کی رائعہ کا ایک حصہ توڑ موڑ کر اس پر لوگوں کے ساتھ زیادتی اچھی چیز نہیں عمر کو اس طرح بدران کرنا اچھی چیز نہیں ہے صحابہ تمام کے تمام ہمارے لئے مشاہ رہ ہے اب بولتا کیوں نہیں ہو صحابہ تمام کے تمام ہمارے لیگہ ہے اور دھروں نہیں پوچھ نہیں ہوتا صحابہ تمام کے تمام ہمارے کیا ہے ہمارے کیا ہے لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چل چاہان اور جو صحابہ سے محمد ہمارے بولو تو سیہا لے شوق سے نام کر چل چاہان کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بل جو تب صحابت راکہ اللہ میں اس کو ہوسی سی سی آخر ل� خود جو آخر خود خود محمد خود